پستہ ایک ایسا خوشک میوہ ہے جو نہ صرف کھانے میں مزیدار ہوتا ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے پستہ ہر موسم میں آسانی سے مل جاتا ہے لیکن پستے کا استعمال دوسرے خوشک میوہ جات جیسے بادام کاجو اور کشمش وغیرہ سے کم ہوتا ہے سبز رنگ کا نظر آنے والا یہ چھوٹا سا خوشک میوہ بضائیت کا خزانہ ہے جو ہمیں کئی طرح کی خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے پستے میں انٹی اکسیڈنٹس خصوصیات بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہیں اور یہ ویٹامین بی سیکس پروٹین منرلز جیسے کاپر اور فاسفورس وغیرہ سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے پستے میں موجود انٹی اکسیڈنٹس بڑھاپے کے دوران آنے والی کمزوری کو دور کرتے ہیں بیماری میں آپ ٹھیک سے خواہ پی نہیں پاتے اس لیے اکثر اس دوران کمزوری شروع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں پستہ خانے سے آپ کمزور نہیں ہوتے کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود گزائی اجزاء کمزوری کو دور کرتے ہیں پستہ دل، جگر، دماغ اور گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے پستہ خانے کے بیشمار فوائد ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پستہ خانے کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ اسے آج سے ہی کھانا شروع کر دوگے پستہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ نظام حازمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کا بقائدگی سے استعمال کرنے سے آپ کبز، گیس اور پیٹ کے دیگر مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں پستہ میں فائبر کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہ آنتوں کو صاف کر کے حازمے میں مدد دیتا ہے پستہ کا استعمال دل کی صحت کے لیے اچھا سمجھے جاتا ہے پستہ کا استعمال خراب کلیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دل کو بیماریوں سے بچاتا ہے اسی لیے اس کا شمار دل کے لیے مفید سمجھے جاتا ہے خانے پینے کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کئی بیماریاں جنم لینے رکھتی ہیں لیکن پستہ روزانہ خانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے پستہ کو کم گلیسمک انڈیکس سے مالا مال جانا جاتا ہے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے پستہ میں یہ دونوں پائی جاتے ہیں اس کا روزانہ استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں سے مطالق تمام بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اس لیے جو لوگ بڑے ہیں انہیں پستہ کا بقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے نوجوانوں کو بھی اپنے ڈیلی ڈائٹ میں پستہ کو ضرور شامل کرنا چاہیے پستہ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہیں جس کے وجہ سے یہ ہمیں نزلہ زکام خانسی اور وائرل بیماریوں کے انفیکشن سے دور رکھتا ہے پستہ میں وٹامین اے کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے وٹامین اے آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں کافی فائد مند ہوتا ہے جن لوگوں کی نظر کمزور ہے وہ پستہ کا استعمال بقاعدگی سے ضرور کریں پستہ کا استعمال بالوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے پستہ میں ایسی اجزہ پائی جاتی ہیں جو بالوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور بالوں کو مضبوط اور ہیلڈی بناتے ہیں اور بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں پستہ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دماغی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس لیے اگر آپ روزانہ تین سے پانچ پستے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی دماغی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور یہ داشت کو بہتر کرتا ہے خوبصورت چہرے کے لیے پستہ کسی قدرتی دواز سے کم نہیں پستہ عمر بڑھنے کے اثرات کو روکتا ہے اور چہرے سے جریوں کو ختم کرتا ہے پستہ خانے سے چہرے کی جلدہ ہمیشہ جوان اور ٹائٹ رہتی ہے شادی شدہ مردوں کو سردیوں کے موسم میں پستہ دودھ کے ساتھ ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے صبح کے ناشتے میں ایک مٹی پستے کا استعمال کرنا چاہیے پستے کا استعمال مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے جو صرف دو ہفتوں میں مردوں کی نص نص میں طاقت بڑھ دے گا پستہ خانے سے مردوں کو صرف دو ہفتوں میں اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اور ان کی ربے طاقت سے بڑھ جائیں گی تو دیکھا دوستو یہ عام سی چیز ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے رائے ضرور دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ